آج کے چھوٹا عمل عظیم سواب میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بہت چھوٹا عمل ہے دیکھیں دو مسئلہ ہمارے گھروں میں ہوتے ایک یہ کہ ہمارے رسک میں تنگی ہوتی ہے رسک میں پریشانی ہوتی ہے اور ایک یہ کہ ہمیں جو ہے پروادگار علم کس بھی بیماری سے جو ہے وہ مبتلا نہ کرے کوئی بیماری ہم میں نہ ہو یہ دو مسئلہ ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری طرف آئی نہ تو کچھ جو ہمارے چھوٹا سا عملہ جب آپ کو بتائیں گے جس کے دور ایک تو آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے تنگی ہے رسکی اور دوسرا یہ کہ بیماریاں آپ سے دور ہوں گی بڑی سے بڑی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے رسول خدا رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشعات فرماتے ہیں کہ ناخنوں کو کاٹنا بڑی سے بڑی بیماری کو روکتا ہے اور رسک میں اضافے کا سبب بنتا ہے اللہ خوبر کتنا چھوٹا سا ہمارا یہ عمل ہے کہ ہمیں ناخنوں کو کاٹنا ہے اب اپنے ناخنوں پر نظر ڈالیے کہیں بڑھ تو نہیں کہیں کہیں بڑھے تو نہیں ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں جتنے بھی فرد رہتے ہیں بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے کوئی بھی ہے آپ دیکھیں کہیں ان کے ناخن تو نہیں بڑھے یہ وہ ریزن ہے کہ جو آپ کے رسک میں تنگی لے کر آئے گا گھر میں نحوست لے کر آئے گا اور بیماریاں جو ہے وہ آپ کو آکے گھیریں گی لیکن اگر آپ ناخنوں کو کاٹ دیں گے تو بیماری آپ سے رک جائیں گی ابو کہمہ سے روایہ تھے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائی جو میرے رسک میں نزول کا سبب بنے یہ ذریعہ بنے میرے رسک میں اضافہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اپنی موچوں اور ناخنوں کو کاٹو چاہیے یہ عمل جمعہ کے دن کرو یعنی کہ جب رسک آپ پوچھا گئے تو مام نے فرمایا کہ اپنے ناخنوں کو کاٹو آپ اپنے ناخنوں کو کاٹیں گے پروردگار علام آپ کے رسک میں اضافہ کرے گا ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں جی گھر میں رسک کی تنگی ہے نحوست ہے بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے تو ناخنوں کو کاٹنا یہ سب سے ناخنوں کو بڑھانا یہ بہت بڑا سبب ہے ہماری تنگی ہے رسک میں اور بیماریوں کو ہم سے گھیرنے کے لیے ہماری طرف لانے کے لیے اب کس زندہ کاٹنا ہے ناخن کیسے کاٹنا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی انگلیوں سے بیماریوں کو نکالے گا اور دوا کو اس کے اندر داخل فرمائے گا اللہ اکبر اب ناخن کب کاٹنا ہے آپ نے جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹنے ہیں تو کیا فرما دیا کہ بیماریوں کو دور کرے گا اور دوا کو اس کے اندر داخل فرمائے گا پھر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ناکھنوں کو جمعہ رات کے دن کٹے اور ان میں سے ایک ناکھن کو جمعہ کے دن کٹے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے فقر و تنگ دستی کو دور کر دے گا اللہ خوببر تو ناظرین آج کے چھوٹے عمل میں کتنا بڑا میسیج ہے کہ اپنے ناکھنوں کو کٹی آپ ناکھنوں کو کٹیں گے پروردگارِ عالم بڑی سے بڑی بیماریوں کو روکے گا رسک میں اضافہ فرمائے گا آپ کے فقر و تنگ دستی کو دور کرے گا اور تمام مشکلات اور پریشانیاں جو بیماریوں سے لے کر ہیں رسک کو لے کریں آپ ناکھنوں کو دیکھیں ویسے بھی ناکھن کو بڑھانا اچھی بات نہیں ہے اور لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جی ناکھن بڑے بڑے ہوں فیشن میں نیل پالش لگاتی ہیں آپ اپنے ناکھن نہ بڑھائیں آپ کو کسی گیردنگ میں جانا چاہاں لیڈیز گیردنگ ہو جانٹس نہ ہو آپ وہاں پر جو ہے اپنے ناکھن 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 آرام سمجھ جاتے ہیں آرٹیفیشل ناکھن آپ ان کو لگائیے وہاں چاہیے بعد میں ان ناکھنوں کو ہٹا دیجئے لیکن اپنے اورشنل ناکھنوں کو نہ مرز حد رات بڑھائیں نہ عورتیں ہرائے میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کا بھی آخری انگلی کے ناکھن بڑھے ہوتے ہیں فیشن میں مردوں نے بھی ناکھن بڑھانے شروع کر دی ہیں نہیں یہ بیماریاں کو گھیر کے لاتے ہیں یہ رس کی تنگی کا سبب ہے یہ رس کو روکتے ہیں اور جب آپ ناکھن کاٹ لیں تو آپ ناکھن کاٹنے کے بعد اس کو ٹشو پیپر میں کر کے کسی مٹی میں دفنا دیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پانی میں پھیک دیتے بن میں ڈال دیتے نہیں درودر مت پھیکیں اپنے ناکھنوں کو جب آپ کاٹنے کے بعد تشو میں رکھ کر پیپر میں رکھ کر مٹی میں دفنائیں گے تو آپ کے باڈی کے جتنے بھی منفی اثرات وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے باڈی سے نیگٹیویٹی ختم ہونا شروع ہو جائے گے آپ کی باڈی کی نہوسیت جو ہے نہوسد وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آج کے چھوٹے عمل عظیم ثواب سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور جو لوگ ناکھن نہیں کاٹتے اور لا پرواہی دکھاتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو کے پاس سے اپنے ناکھن کو پروپرلی ہر ہفتے کٹیں گے ہر جمعہ رات کے دن پورے ناکھن کٹیے جمعہ کے دن ایک ناکھن کٹ دیجئے یا جمعہ کے دن سارے کے سارے ناکھن ضرور کٹیے یہ آپ کے رسط میں اضافے کا سبب برے گا اور آپ کو بیماریوں سے دور کرے گا